یہ ان دنوں کی بات ہے جب اکبر بچہ کا دور تھا تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہیرہ ہم کل اکبر بچہ کے محل میں چل کر ان سے بیچ گئے رات کو وہ سو جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو وہ دونوں میاں بیوی اکبر بچہ کے محل کی طرف چل پڑتے ہیں دھوٹے دھوٹے وہ اکبر بچہ کے محل پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہمیں آپ کو ایک قیمتی چیز بیچنی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کا صحیح ریٹ لگائیں گے اکبر بچہ کہتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے تمہارے پاس جو اتنی قیمتی ہے تو وہ شخص اکبر بچہ کو ہیرہ دکھاتا ہے یہ دیکھتا ہے اکبر بچہ اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ یہ تو بڑا ہی نایاب ہیرہ ہے اور اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ خزانے میں سے اس شخص کو اس ہیرے کی رقم ادا کر دو وزیر کہتا ہے بچہ غصہ کی معاف لیکن آپ سوچئے کہ یہ شخص امیر تو نہیں ہے تو پھر اتنا نایاب ہیرہ اس کے پاس کیسے آیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی دربار سے چوری کیا ہو اکبر بچہ کہتا ہے تم ٹھیک کے رہے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ہیرہ ہمارے ہی دربار کا ہو اور اس شخص نے چوری کر لیا ہو اکبر بچہ اس شخص سے کہتا ہے کہ سنو میں تمہیں اس ہیرے کی پوری رقم دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ ہیرہ تمہارے پاس کہاں سے آیا وہ دونوں میاں بیوی ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہیرہ ہمارا واقعی میں نہیں ہے ہم نے چوری بھی نہیں کی یہ ہیرہ ہمارے بیٹے کو شاہ کی دکان کے قریب ملا تھا اور اسے لے کر ہم آپ کے پاس بیچنے آئے ہیں تو اکبر بچہ پوچھتا ہے کہ اس شاہ کے شہر کا نام بتاؤ یہ شخص کہتا ہے کہ اس شاہ کے شہر کا نام روحے وال ہے اکبر بچہ حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں جاؤ اور شاہ دکاندار کو جلدی سے میری دربار لے آؤ اور ہیروں کو بھی ساتھ لے آنا جو اس کے پاس ہیں سپاہی شاہ کی دکان پر جاتے ہیں اور اسے جا کر پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا تمہارے پاس ہیرے کہاں سے آئے ہیں شاہ دکاندار بہت ڈر جاتا ہے اور اسے سارا سچ بتا دیتا ہے کہ یہ ہیرے میرے نہیں ہیں مجھے تو ایک بڑھیا نے دیئے ہیں تو سپاہی اس شاہ کو اکبر بچہ کے محل میں لاتے ہیں تو اکبر بچہ اس شاہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ ہیرے کہاں سے آئے سپاہی بتاتے ہیں کہ اس نے وہاں پر اقرار کیا کہ یہ ہیرے اس کے نہیں ہیں بلکہ اسے کسی بڑھیا نے دیئے ہیں اکبر بچہ کہتا ہے کہ جاؤ اس بڑھیا کو ڈھونٹ کر یہیں لے آؤ سپاہی جاتے ہیں اور دایا کو لے آتے ہیں دایا آ کر کہتی ہے کہ حضور یہ ہیرے میرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان ہیروں کو چوری نہیں کیا ہے بلکہ میں سید زین العابدین علیہ السلام کے گھر گئی وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کے نور سے میری آنکھوں کی روشنی واپس آگئی میں پہلے نابینا تھی اور دیکھ نہیں سکتی تھی ان لوگوں نے مجھے گندم کے دانے دیئے جب میں نے مٹکا سر سے نیچے رکھا اور دیکھا تو وہ گندم کے دانے ہیروں میں تبدیل ہو گئے تو میں نے یہ ہیرے شاہ دکاندار کو دے دئیے اکبر بچہ یہ سن کر ہس پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم چھوٹ بول رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بچہ کا وزیر کہتا ہے کہ بچہ کے تفدیش کرنے میں کیا جاتا ہے ہم اس بات کی تفدیش کریں گے کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کو کوئی نیک ولی ہی پیدا ہوا ہو جو بڑے مرتبے والا ہو اکبر بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کی تفدیش خود کروں گا میں خود اس سید کے گھر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بات کتنی حد تک ٹھیک ہے اور میں اپنے ساتھ دانوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا لے جاؤں گا اگر وہ دانے بھی ہیروں میں تبدیل ہوئے تو میں اس بچے کا مرید بن جاؤں گا اگر ایسا نہ ہوا تو ان سب کو سکس سکس سزا دوں گا اکبر بچہ گندم کے دانوں سے بھرا ایک مٹکا اپنے وزیر کو اٹھ باتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم اس سید کے گھر چلیں چلتے چلتے اکبر بچہ پیر سید زین العابدین علیہ السلام کے گھر آتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایک بچہ ہمارے گھر آیا ہے وہ سب خوش ہوتے ہیں اکبر بچہ کہتا ہے کہ سید زین العابدین تمہارا بیٹا کہاں ہے جس کی ولادت ہوئی ہے سید زین العابدین اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچے کو لے آؤ جب بی بی عیشہ سید زین العابدین علیہ السلام کے حکم پر سید زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے سید احمد سلطان علیہ السلام کو لے کر آتی ہے تو اکبر بچہ انہیں دیکھتا ہے اور اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ دانوں کا مٹکہ اپنے گندے سے لیچے رکھو جب دانوں کا مٹکہ نیچے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دانیں ہیرو میں تبدیل ہو گئے ہیں اکبر بچہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج سے اس بچے کا مرید ہوں اور حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور میری سواری کو لے آؤ اور اس گھوڑے کو اس علاقے میں چھوڑ دو جہاں تک میرا گھوڑا جائے گا وہاں تک پوری زمین میں اس بچے کے نام کر دوں گا اور مزفر بات کے قریب سید نلابدین علیہ السلام کے بیٹے سید احمد سلطان علیہ السلام کا مقبرہ بھی بنایا گیا جو آج بھی مزفر بات کے قریب موجود ہے اللہ مسلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرجہم ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل آر ایم پی گولڈ سک سرور کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے چھا دی آئی لالا والے دی آج راجی کے تمالا پاؤ لالا والے بڑھنے سج گیا نگاہ سارا